پیٹرولیم ڈیلرز پیٹرول پامس پر رشت رہا شہری پیٹرول بھروانے امت گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کی طویل کتارے لگی رہی صورتحال سے شہری پریشان وزارت توانائی نے پیٹرولیم ڈیلرز کے 6 فیصد مارجن کے مطالبے کا کیس ای سی سی کو بھیجوا دیا ترجمہ نے کہا آج ملک بھر میں تمام پیٹرول پامس کھلے رہیں گے اگرانے تیل کی سپلائی میں خلل ڈالنے کا نوٹس لے لیا ذمہ داروں کے خلاف سختی سے نبٹنے کا فیصلہ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا زور ٹوٹ گیا ملک وائرس ہے یومی آمباد اور مریضوں میں نمائی کمی کرونا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ افراد جان کی واضحات گئے مجموعی آمباد 28,690 ہو گئے 363 نئے کیسز رپورٹ کرونا کے مزید اکتالیس آزار دو سو چالیس ٹیس کیے گئے مضبط کیسز کی شراز صفر آشاری آٹھ آٹھ فیصد رہی ملک بھر میں 998 کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک قراجی مناؤدن بائی پاس پر ظاہرین کی بس اور ٹرک میں تصادم خواتین سمیت دو افراد جان بہت تیرہ زخمی لاشے اور زخمی اسپتال منتقل پولیس کا کہنا ہے حادثہ دھن کے باعث بے شاید آئرین کافلے کی صورت میں ایران جا رہے تھے نوری آباد کے قریب رینجرز اور پولیس کی گاڑیہ ٹکرا گئی دو پولیس اور دو رینجرز اہلکار زخمی نور کراچی گوادر کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوال جا بہت ٹینکر کا ڈرائیور موفی سے فراد چاند کا میڈیکل کالیج کے ہوسٹل سے طالبہ کی لاش برابر لاش کمرے میں پنکھیں سے لڑکی ہوئی تھی لاش کے پاتھ تو بھائی انا خودکشی کا نوٹس بھی ملا ہے پولیس کا دعوی بلوچستان کے علاقے تامپ میں دہشتگردوں کا فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ سپاہی نصیب اللہ اور سپاہی انشاءاللہ شہید سیکیری فورسز کا فوری جواب دہشتگردوں کو بھاری نقصان آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے ٹیپس نکل رہی ہیں جناب ججز کے نام آ رہے ہیں ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے ادھر چیف جسٹس کو بلائے جاتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو بلائے جاتا ہے ادھر کون تقریر کرتا ہے جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوٹ کیا ہوا ہے جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے پہلے کیوں نکالا پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا ٹیپس نکل رہی ہیں ججز کے نام آ رہے ہیں یہ سب ٹراما ہے سب کرپشن چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے لاہور کی تقریر میں چیف جسٹس کو مدھو کیا گیا اور تقریر وہ کرتا ہے جو ملک سے جھوٹ بول کر بھاگا ہوا ہے وزیراعظم امران خان کا کامیار جوان کنمنشن سے کتاب کہا پہلے کہا گیا مجھے کیوں نہیں کہا گیا پھر فوج کو برا بھلا کہا گیا انہیں بھی برا بھلا کہا گیا سسٹم کرپکے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا عاتب نصار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے امران خان اور اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت دو ہزار اٹھارہ میں قیام میں آئی نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دی اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دی ساکب نصار کی اور جو گناہ ہوگا اطراف ہے بتایا جائے سزا دینے والے جملے ساکب نصار کی کس تقریر کے ہیں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی پریس کانفرنس سوال کیا کہ ساکب نصار بتائیں کس نے مجھے اور نواز شریف کو سزا دینے پر مجبور کیا کس نے کہا امران خان کو لانا ہے ساکب نصار خود کو قانون کے سامنے پیش کرے مریم نواز نے چینلز کے اشتہارات روکنے سے متعلق اپنے وائرل آوڈیو کلپ کے درست ہونے کا اطراف کر لیا صحافی کے سوال پر کائنکار نہیں کر رہی کہ یہ آوڈیو میرے نہیں یہ پرانی آوڈیو ہے تب پارٹی کا میڈیا سیلسل آ رہی تھی مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی رویہ را جان لوگوں کی ٹیپیں بنوانا ٹیک لیکس کریئٹ کروانا انہوں نے ٹیم میں اپنے بنائی ہوئے ہیں لوگ کے ٹیک لیکس تیار کرتی وزیر اطلاع صحافہ چودین نے مریم نواز کے حوجیوں معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا کہا یہ سنگین مالی بے ذاتگیوں کا ایک اور اطراف ہے منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا مخالف صحافیوں کے گروپ کو سزائیں دی گئیں لیگی نائب صدر نے دس ارب روپے من پسند چینلز کو دیئے جن صحافیوں کو فلیٹ اور پیسے جئے گئے ان کی تحقیقات ہوں گی چیئمن قائمہ کمیٹی قانون انصاف ریاض ستیانہ کا کہنا ہے کہ آلہ عدلیہ کو قوم کے شکوک و شبہات مٹانے کا اچھا موقع ملا ہے چیئمن پبلک ایک آنس کمیٹی رانہ تنمی ریلیاز کہتے ہیں ساکیب نصار محترم چیف جسس سے ان کا احترام کرنا چاہیے اداروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے راہنمہ پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ بولے ادارت کمیشن بنا کر معاملے کو حل کر سکتی ہے نیوزن کے پروگرام پرائم ٹائم دے ٹی ایم میں گفتگو آڈیو ویڈیو سکینل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن سے شکیل دیا جائے سربراہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسس کو مقرر کیا جائے پاکستان بارکانسل کا مطالبہ سارے شہر کی مشنری لگائیں نسلہ ٹاور گرائیں اور رپورٹ پیش کریں سپریم کورٹ کا کمیشن کراچی کو حکم امارتنا گرانے پر شدید اظہار برہمی سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام تیز ہیوی مشنری اور مزدوروں کی مدد سے دور پور جاری شارعہ فیصل سے تاریخ روڑانے والی سڑک ٹرافک کے لیے بند جیت پارک میں واقع دو جھیلے کیسے بند ہو گئی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پاکست بحالی کیس میں چیپ جیسٹس گلدار احمد کا ایڈمنسٹریٹر کراچی سے اس افسار عدالت نے سیول ایمیشن کے زمین پر کمیشل سرگرمیاں فوری بن کرنے کا بھی حکم دے دیا اپنا ایسی تیوڈ درست کریں اپنے آپی کے میمبر پر بات کرنے کے لیے میڈم اسپیکر کے کنڈاک پر بات نہیں کی جا سکتی یہاں پر واجہ صاحب بیدے کے بات نہیں کر رہے پرائیویٹ پارٹی نہیں ہے یہ جو چیزیں ایسے پھیک رہے ہیں آپ اس پرائیویٹ پارٹیوں میں ایسے پھیک رہے ہیں سینل سیملی جانس میں اپوزیشن ناراکین میگا فون لے آئے وزیر ٹرانسکورٹ ویس کادشاہ بولے اس طرح تو کوئی اسلاحہ بھی ایوان میں لے آئے گا وزیر ایکسائز مکیش چابلہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی شدید تنقید ہنگا مار آئی ایجنڈے کی کوپیاں پھڑ دیں شہرہ سود میں اضافہ کے بعد اس آکھ مارکٹ میں بروکرز پریشان کہتے ہیں سرمایہ کاروں نے مارکٹ سے پیسہ نکال لیا جو علمی مسلسل بڑھ رہا ہے کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے کراچی میں انتظامیاں دودھ کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام مہنگائی سے پریشان شہری بنیادی اشاہ سے بھی محروم ہونے لگے دودھ کی خیدید و فروق میں بھی کمی آگئے مہنگائی کی وائٹس آس پوجہ سے نہیں کرائے بڑھا دیئے انٹرسیٹی بسوں کے کرائے میں ڈیڑھ سو سے تین سو روپے کا اضافہ مسافر کہتے ہیں حکومت دن بدن مشکلات میں دھکیل رہی ہے کراچی چوڑیا گھر میں نایاب سفید افریقی شیر بیماری کے باعث ہلاک ہو گیا سابق روکیٹر وزیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم کا کراچی چوڑیا گھر کی انتظامی کے غفلت پر اظہار افسوس ٹویٹر پر بھوک سے نٹھال شیر کی ویڈیو شیر کر دی آرمی چیف جنرل کمہ جاویز باجبا سے کتری نیبل چیف کی ملاقات باہمی پیشہ بارانہ افغانستان سمیت علاقائی امور پر گفتگو آرمی چیف سے ورطانیہ کے نمائندہ خصوصی نے بھی ملاقات کی صفحہ سالار نے کہا افغانستان میں انسانی علمیوں سے بچنے کیلئے عالمی مشترکہ کوششیوں کی ضرورت ہے فرانس سے برطانیہ جانے والے تارکین بطن کی کشتی اُلٹ گئی 31 افراد ڈوب کر حلاق چھبیس کو بچا لیا گیا ہاتھ سے پر برطانی وزیراعظم اور فرانسیسی صدر کا اظہار افسوس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کامیابی کے بعد شاہینوں کا ایک اور امتحان ٹیس سیریز کا سجے گا میدان کومن سکوٹ کے چیتا کانگ میں دیرے بنگال ٹائگرز کے ساتھ پہلا ٹیس چھبیس نمبر سے شروع ہو آئی سی سی کی ٹی ٹوئنٹی کی نئی رینکنگ جاری کومک افتان بابر آزم کی پہلے پوزیشن برقرار محمد رزوان چوتھ ہے نمبر پر